حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان حساس لحاس فرمایا کہ شیطان بڑا حساس ہے یہ حساس لفظ تو ہم بولتے ہیں خود اپنی زبان میں پنجابی میں اردو میں سینسٹیب ہے بڑا شیطان بڑا حساس ہے اب یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے شعباجات ہیں کہ آپ کو فرشتوں کی عادتوں کا بھی پتا ہے شیطانوں کی عادتوں کا بھی پتا ہے کہ فرشتے ان کی رحمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یعنی دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کے دیتا ہے اور جب گدہ انہیں آتا ہے تو شیطان کو دیکھ کے انہیں آتا ہے یعنی یہ جو پیمانے ہیں سیکورٹی کے لحاظ سے کہ دشمن آگیا ہے یا دوست آگیا ہے یعنی خیر خواہی کرنے والا موجود ہے تو دیگر جو ہیں مخلوقات ان کے لحاظ سے اور یہ بھی سامنے بات آئی کہ جزوی طور پر کچھ چیزیں انسانوں کو نہیں دی گئیں جو حیوانوں کو دی گئیں ہیں اب مرغ کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو بندے کی نہیں دیکھ رہی یعنی عام ہم جیسا بندہ ولیوں کی آنکھ تو اور ہے یعنی ہمیں پتا نہیں چلا کہ فرشت آیا ہوا مرغ کو پتا چل گیا کہ فرشت آیا ہوا ہمیں پتا نہیں چلا کہ شیطان آیا ہوا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مختلف قسم کے ادراکات اور اس کی لحاظ سے صلاحیتیں مختلف مخلوقوں کو عطا فرما دیتا ہے اور اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ جزوی فضیلت ایک عام چیز ہے اور کلی طور پر انسانی اشرف المخلوقات ہے اگرچہ بعض جزوی فضیلتیں تو باقی کو بھی دی گئی ہیں اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حساس یہ مبالغہ کا سیگا ہے تو مطلب کیا ہے شدید الحص ہے بہت زیادہ بہت تیز بہت دور تک یہ محسوس کر لیتا ہے یعنی شیطان جو ہے اس کے حواس تیز بڑے ہیں چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مولد دی ہوئی ہے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس حصوصی طاقت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ حساس بڑا ہے دوسرا لحاظ بڑا ہے لحاظ لحاظ سے ہے جس کا مطلب ہے چھونا یعنی اس کو چھونے کی بڑی عادت ہے شیطان کو ابلیس ایک ہے شیطان کروڑوں ہے یعنی اس کی اولاد نسل در نسل تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اور جانوں کے لیے رحمت ہیں اس رحمت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اتنی خطرناک چیز کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکورٹی بھی دے دی ورننگ بھی دے دی الارم بھی عطا کر دیے کہ وہ کیسے آتا ہے کیسے عملہ کرتا ہے اور تم کیسے اس سے بچ سکتے ہو فرمایا شیطان جو ہے حساس بھی ہے لحاس بھی ہے یعنی اس کی کہیں سے بھی جب گزرتا ہے تو وہ اپنے اس کے جو چھونے کے ذرائع ہیں وہ ضرور استعمال کرتا ہے اور چیز کو چھو جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحضروہو علیہ انفسکم اپنے بارے میں اس سے بچ کے رہو فحضروہو اس سے بچو علیہ انفسکم اپنے اوپر یعنی خود بچ کے رہو اس سے اب یہاں صرف بچوں کی بات نہیں سب بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں مرد ہوں یا عورتے ہوں فرمہ اس سے شیطانوں سے تم بچ کے رہو اور اس میں ساتھ ہدایات جو دیں فرمایا وَمَن بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ کہ جو بندہ رات کو سویا اور اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی تھی جس کی خوشبو اس کی انگلیوں میں تھی کھانے کی یا اس کی چکناہٹ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اصل میں جو لفظ غمر ہے یہ گوشت کی خوشبو کو کہتے ہیں یعنی گوشت تناول کیا ہوا ہو تو بندے کی انگلیوں کے ساتھ جب وہ بوٹی لگی تو اس کی ایک خوشبو انگلیوں میں باقی ہے اور ایسے ہی چکناہٹ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن بَاتَ جس نے رات گزاری وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے گوشت کی فَأَصَابَهُ شَيْهُنُ اسے اگر کچھ ہو گیا فَلَا يَلُو مَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے یعنی میں نے تو اس کو متنبع کر دیا ہے یعنی وہ پھر اپنی سستی سے شکایت کرے میری شریعت نے تو یہاں بھی رہنمائی کی ہے کہ ایسے ہاتھ لے کے اگر تم آرام کروگے تو شیطان کا حملہ ہوگا اگر تمہیں حالتِ نیند کی اندر شیطان نے آکے دبا لیا یا اور اس طرح کوئی حادثہ ہو گیا تو فَلَا يَلُو مَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ تو وہ اور کسی کو ملامت نہ کرے کہ فلانے مجھے اس طرح کر دیا ہے فلانے مجھے یہ کر دیا ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے فَلَا يَلُو مَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ تو اس میں بھی واضح فرمایا کہ اگر اس طرح وہ سویا تو اس پر خطرہ ہے کہ اس پر کوئی حملہ ہو جائے اور دوسری طرف یعنی اسی چکناہٹ اور ایسی صورتحال میں کئی کیڑے مکوڑے جو کہ اس تلاش میں ہیں کئی کاٹنے والی چیزیں وہ اس کی انگلیاں کے کاٹ سکتی ہیں اور اس کا موں اس نے جو کلی نہیں کی اور وہی گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو اس طرح کئی چیزیں کاٹنے والی اس پر حملہ آور ہو سکتی ہیں ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ